اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ایک سپستای کہہ ساکھا olے پا کنی اگر آپ کوئیو سٹوڈنٹس کریو بھی ملے پیجن كمپلییٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں تک سارا ڈیوائز کرو اس کے بعد کوشش کرو کہ آپ لوگ خود ایک دفعہ کنسپچور روے کے اندر اس کو یاد کرو اس کو ریمائنڈ کرو کہ آپ لوگ نے کیا کیا اس کے اندر پڑھا ہے سارے کوششنز رہے ہیں وہ اس کے اندر آرہے کر نہیں آرہے آپ لوگ کنسپٹس کیے نہیں کرنے کیے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو انگلیس چاریوں گانج بولتے ہی ہیں کہ ہمیں ایک عänder کنسپٹس نہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کسی اس کے آپ کو ریزنگ نہیں ہوگی آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا فار ایکزامپل کہ میٹرز جو ہوتے ہیں کیوں کنڈکٹ کرتے ہیں الیکسٹی اور ہیٹ کو کیوں اچھے کنڈکٹر ہوتے ہیں تو آپ لوگ کوئی لائن خود سے لکھ بھی نہیں سکھو گے ٹھیک ہے تو میں اس پہ کیا کروں کہ آپ لوگ کی کنسپٹس رہے ہو کریے ہیں میں شروع دن سے لے کر اینڈ دن تک یہی کہتی رہی ہوں اور کہتی بھی ہوں بچوں کو کہ آپ لوگ اپنے کنسپٹس رہے کرو یہ آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے جس کے اندر آپ لوگ انہیں کنسپٹس رہے ہو کر سکتے ہیں پیپر والدین بیٹھ کر یا پیپر سے ایک مہینہ پہلے بیٹھ کے ایک ہفتہ پہلے بیٹھ کے نو نوٹ ایٹ آل آپ لوگ اتنے تھوڑے ٹائم کے انہیں آپ لوگ اپنے کنسپٹس رہے نہیں کر سکتے ہیں جو میں چیزیں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آپ نے بکیوں پر سا سا دیکھتے رہ کرو اور ٹھیک ہے ہمیشہ ان کو یاد ہتھ کرو سچل دیں بچوں میں تیسٹوں سا رکھتے ہیں آئر فرس قیشن ہے کیسے 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 اور کیوں اپنا 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 کنسپٹس کرتے ہیں آن سے پڑھتے ہیں کاربن ہے 4 ویلس الیکٹرون انٹس آوٹر موشنر 2s2 اور 2p2 and it needs 8 electron and octades جاری انپا Including آپ کو پٹے ہیں اپنا اپنا دائی کنس کا вмیشہ اس کے پاس 8 electron possibly تو انہیں آپ کو پتے ہیں جیسے آپ کو پٹے ہیں کہ noble cases جو ہوتے ہیں すごい موشنر کیوں ہوتی ہیں کیوں گے پاس octades کرتا ہے سچیل دائی وزور کے انہیں ہوتے ہیں جنہوں اس کے کوامل داندر میں لئے بٹھول کوئی mentors اور لاسلسул سیتہ ہیں جنہوں نے اس کے کل سچے اور آ punishing ایتھین کے دور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں پر پتا دیا ہے کہ کیسے اور کیوں ہو جو آپ کے پاس کاربا ہوتا ہے وہ اپنا اوکٹر جوتا ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے دن بچو ہے پروپرٹیز آف کاربن is responsible for the formation of the long chains آپ پتہ جب بھی کاربن جو ہوتا ہے وہ long chains بناتا اس کو ہم کہتے ہیں کیٹنیشن اب اس کے لئے کیٹنیشن کا فرومینا بھی آئے گا ٹھیک ہے ایک تو بات یہ آگی اب یہاں پر آپ پتہ ہے آپ کے دو پوائنٹ سے جیسے کہیں تھا کہ ایک یہ کنڈیشن تھی کیٹنیشن کی اور دوسری تھی بان میڈ بائی ایلیمنٹ و ایس اون ایٹم شود بی سٹرونگر دن بان میڈ بائی ایلیمنٹ و ادھر ایٹم اسپیشلی اوکسین یہ میں نے اس لئے یہاں پر لیا ہے تاکہ آپ لوگ خود اس کو روائے کرو اور خود اس کو سوچو خود critical thinking کرو کہ اس کا آنصر کہاں سے ہے یہ پوڑا ٹوپک ہے کیٹنیشن کا آپ اس کو دیکھو گے نا تو اندر کا کی دو پوائنٹ سکھے ہوں بچے کیا کرتے ہیں اکثر ignore کرتے ہیں کیٹنیشن کی definition کر جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کہ باس یہ ایتنا ایپورڈن نہیں ہے یہ اکثر لوگ میں بھی آ جاتے ہیں اور آپ لوگ اس کو دیکھنے ہیں کیٹنیشن کی definition کیا اور اس کی properties کیا کرتے ہیں کیوں جو compounds ہوتے ہیں وہ کیٹنیشن کی properties show کرتے ہیں carbon specifically اور کیا کیا اس کی conditions ہوتے ہیں then آتا بچھو why are the melting and boiling points of organic compounds low very important question organic compounds typically have low melting and boiling points because they are made up of covalent bonds between it آپ کو پتے covalent bonds جوتے ہیں ان کا melting and boiling points جوتے ہیں وہ less ہوتے ہیں as compared to ionic bonds which are weaker than ionic bonds دیکھو اگری بات وہ ہی ہے found in inorganic compounds inorganic compounds جانے bonding ہوتے ہیں وہ ionic ہوتے ہیں جبکہ جو آپ کے پاس organic compounds ہوتے ہیں ان کا bonding جوتے ہیں وہ کسی اس کی ہوتے ہیں وہ covalent bonding ہوتے ہیں the intermolecular forces in organic compounds are you a weak underval forces diaper-daper interactions and hydrogen bonding which requires little energy to overcome during phase change melting and boiling آپ کو پتے ہیں کہ phase change کیا ہوتے ہیں جب ایک چیز ہوتے ہیں وہ solid سے liquid سے liquid سے gas کے لئے convert ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ایک آپ کا phase جو ہے وہ change ہوئے ہیں تو انہوں نے یہی پتایا ہے کہ ان کے دنمیان تھوڑی forces ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنی energies ہوتے ہیں ان کے دنی نہیں پڑتے ہیں اس وقت ان کا low melting and boiling point ہوتے ہیں then question ہے why are organic compounds poor conductor of electricity یہ بہت important questions ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا آنسر دیکھتے ہیں organic compounds are poor connected of electricity because they are composed of covalent bonds where electrons are shared between atoms rather than being free to move as in metals or ionic compounds very very important organic compounds generate free ions or free moving electrons which are essential for connecting electricity this makes most organic compounds electrically non-connective یہ میں نے بہت detail میں آپ لوگوں کو properties ہم چھائیں تھی differentiate کر کے ایک ایک دن ہم لوگ نے ایک ایک property کا لگایا تھا organic compound کی diversity کے اوپر ان کی properties کے اوپر تو ویڈیوز کے link جو ہوں میں چینل کے اوپر آویلیب ہیں 10th chemistry level کے نام سے جو play list ہے وہ بنی ہوئی ہے آپ لوگ لازمین لازمین وہ ویڈیو دیکھو سارے chapter کو دیکھو آپ لوگ سارے chapter کو سمجھو گے تو آپ لوگوں نے بہت آسانی سے آپ لوگ اپنا chapter اچھے طرح تیار ہو جگا کیونکہ basically یہ organic chemistry کی بیس ہے یہ ہی ایک لیول ہے جس کے اندر آپ لوگ اپنی بیس بیلد کر سکتے اپنا framework اچھے طرح بنا سکتے ہو اگر آپ لوگ نے یہاں سے کو اتنے ریٹیل میں اتنا لمبا چلا ہے ہمارا chapter میں نے ایک ایک چیز الگ لگ سے کروایا ہے بہت ٹائم میں نے اس کو لگایا ہے ٹھیک ہے I hope so کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے مجھے اس کے وقت میں کچھ بھی نہیں ملنا آپ لوگوں کا اپنا فائدہ ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ ویڈیو لازم من دیکھو then but you question reason for the commission of millions of organic compounds but you اس کے اندر basically different factors آتے ہیں کیونکہ ان کی diversity اس کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر ہوتا ہے isomerism ہوتا ہے strength of covalent bonds ہوتی ہے multiple bonding ہوتی ہے different factors ہوتی ہے میں نے اور بھی آپ لوگ کو ایک دو پڑھائے ہیں وہ بھی ارگنچوات دیکھ سکتے ہیں لیکن basically یہ کیا ہے short میں آیا ہوئے اگر تو یہ آپ لوگ کو short میں آیا ہے تو آپ لوگ نے کرنا ہے catenation کا ایک point definition نہیں کی catenation کی بیعت بتا دینا ہے کہ کیوں ہوتا ہے reason دینی ہے definition دینی ہے isomerism کی آپ لوگ نے definition دینی ہے اور اس کی پھر آپ لوگ نے reason دینی ہے سیم اس طرح function groups کی definition دینی ہے اور reason دینی ہے multiple bonds کی اس سارا کچھ آپ لوگ نے اس طرح کرنا ہے پڑھتے ہیں یہاں سے ہم لوگ catenation carbon can bond to other carbon atoms to form chains branch structure and rings یہ reason ہے کہ اس کی اتنی diversity ہوتی ہے isomerism carbon compounds exist as isomers different compounds with the same molecular formula different structures formula structure isomers geometrical isomers and optical isomers gating increase the number of possible organic compounds یہ آپ کو بہر دیل میں سمچھا ہوں گا ہے then ہاتا ہے function groups organic molecules can have wide variety of function groups e.g. OH NH2 and COOH which can change the chemical properties of compounds multiple bonds میں کیا ہے carbon form single bonds double and triple bonds further increasing the diverse type of organic compounds then ہاتا ہے versatile bonding carbon can form stable bonds with many different elements hydrogen oxygen nitrogen and sulfur etc led into a wide array of organic compounds so یہ تھی بچو آپ لوگ کی most most important exercise I hope تو آپ لوگ اس کے سمجھ جائے کہ test 7 1 تھی ہم لوگ نے solve کی ہیں میں نے آپ لوگ کو ریزنگ کے ساتھ چیزیں بتائیں ہیں لیکن اگر آپ لوگ ریزنگ چاہتے ہوں کہ ہمیں بار چلے کیا ڈیفرنٹ 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 موسیقی